رومیہ کشمیر حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف خاندان کے چشم و چراغ صاحب زادہ میاں احمد اقبال ستائیسویں رمضان کو اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے برنلے کی مرکزی جامعہ غوثیہ مسجد میں سید شویب حسن شاہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اس میں برطانیہ بھر سے علماء کرام سیاسی و سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی مرہوم کو کھڑی شریف میں دفنایا جائے گا رپورٹ کر رہے ہیں برنلے سے دنیا نیوز کرمائے دے شکیل سلام برنلے کی مرکزی جامعہ غوثیہ مسجد میں رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف کے خاندان کے چشم چراغ سابزادہ میاں محمد اقبال کا نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے برطانیہ برسے لوگوں نے شرکت کی میاں محمد علیاس میاں محمد اشفاق اور میاں محمد اشتیاق کے والد گرامی کی وفات ستائیس رمضان کے مقدس دن کو ہوئی مولانا سید شوہب حسین شاہ نے خاص طور پر شرکت کی اور مرہوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا دہائی خود صورت اور پڑی میتھی زبان کے مالک جناب میاں محمد اقبال صاحب رحمہ اللہ آپ کے جنادہ میں ہم شریف ہیں میں سر سے پہلے دل کی اتاگرائیوں سے اپنے عزیزوں سے اپنے بھائیوں سے میاں محمد علیاس صاحب میاں محمد اشفاق اور میاں اختیار صاحب سے گہرے دلی طور پر غم کا دکھ کا اظہار کرتا ہوں انگار ابو حرصب اپنے اس بندے کو اس دنیا سے اٹھا رہا ہے آپ انہوں سمجھئے کہ میاں محمد اقبال رحمہ اللہ رحمتوں کے جرمت اور برکتوں کے جرمت میں اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں پروفیسر سید ریاض آمن اور امام محمد آسم نے بھی خاص طور پر شرکت کی خوصیہ مسجد کے مولانا ساجد الحاشمی نے میاں محمد اقبال مرہوم کی مسجد اور کمیونٹی میں خدمات کو سراحا لیلت القدر جو ہے وہ ہزار ودینوں سے بہتر ہے علماء اقبال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشن میں یہ اشارت فرماتے ہیں کہ مائن رمضان میں اس دنیا سے جانے والا موقر اور نقیر کے سوالات سے بھی محفظ ہو جاتا ہے سید فیاض رسول نے میاں محمد بخش کا کلام پیش کیا محمد بخش شاہ پہ سنجی پہی اے غویلی لمی رات جدا یا علی سید شہیب حسین شاہ نے نماز جنازہ ادا کی مرحوم کی جسد خاکی کھڑی شریف میں دفنانے کے لیے خاندان کے کئی افراد کے ساتھ منچسٹر ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی کیمرمن ناصر حسین کے ساتھ شکیل سلام دنیا نیوز بین لیں موسیقی موسیقی